کھوکھا روڈ صدیقیہ کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے خاتون جا بہاک ہوای گولی چت پر کھڑی بائیس سالہ ماریا کو لگ گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز شہزیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزیب بتائیے گا کیسے پیش آیا یہ واقعہ جو بالکل یہ بدامی با کے علاقے میں مین کھوکھا روڈ پہ ایک شادی کے تقریب جاری تھی جہاں پہ جو ہے وہ اندازہ ہوای فائرنگ کی جاری تھی محلے داروں نے جب اس چیز کی اطلاع پولیس کو کی تو پولیس نے یہاں پہ آکے چند افراد کو گرفتار بھی کیا لیکن جب ہم نے یہاں پہ آنی شاہدین سے بات کی تو ان کے مطابق پولیس نے ان کو چھوڑ دیا جب یہ ہوای فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا گیا تو ساتھ ہی شادی کے گھر کے ایک ساتھ ہی ہمسائے کا گھر تھا جہاں پہ اوپر ایک خاتون کھری تھی جس کا نام ماریا عمر جو ہے وہ تقریباً بائیس سال تھی چھت پہ کھری خاتون کو جو ہے وہ ان کے سر کی اوپر جو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گی جب ہم نے یہاں پہ آنی شاہدین سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس جو ہے وہ تقریباً چھے گھنٹے بھائی یہاں پہ آئی اور انہوں نے ابھی آکے اپنی کاروئی کا آغاز کیا ہے پہلے پولیس بھی نہیں آئی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے وہ فرانزک ٹیم بھی نہیں یہاں پہ جس نے آکے یہاں پہ کاروئی کا آغاز کیا ہو البتہ پولیس ابھی موقع پہ پہنچی ہے اور انہوں نے ابھی آکے یہاں پہ کاروی کا آغاز کی ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ مہتم کا سما بھی چھایا ہوا ہے جب ہمارے اس کے شوکر حتون کے شوکر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی حکومت پنجاب سے تیل ہے کہ ان سے جل سے جل جو ہے ان مسلمان کو گرفتار کروایا جائے شازیب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پولیس یہاں پر تاخیر سے پہنچی ہے یہ بتائیے گا کہ فائرنگ کس کے جانب سے کی گئی تھی کیا ملزم کی نشان دہی ہو پائی اب تک جی بالکل ابھی دکھ جو ہے وہ ملزم کی نشان دہی نہیں کی گئی البتہ پولیس نے اپنی کاروی کا آغاز کر دیا ہے مقتولہ کے گھر کے ساتھ یہ گھر تھا جہاں پہ شادی کی تقریب جو ہے وہ جاری تھی وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی گئی اور مقتولہ کے سر کیو پر یہ گولی لگی جس کے نتیجے میں مقتولہ ماریا جو ہے وہ موقع پر ہی جانبہک ہو گئی جبالکل خوکروڑ صدیقہ قلونی میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے خاتون جانبہک ہو گئی ہے بہت شکریہ آپ کا شاہزیب شہزاد تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے